یہ جو پاکستان نے سیریز کھیل لی ہے آئرلینڈ سے گو کہ اگر ہم پیپر پہ دیکھتے ہیں تو نتیجہ ہمارے حق میں رہا ہے لیکن جس برینڈ کی کروکٹ پاکستان نے کھیلی ہے جس انداز کی پاکستان نے کروکٹ کھیلی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئرلینڈ کو ہرا کے ہمیں اتنا ہی خوش ہونا چاہیے جتنا ہم خوش ہیں؟ جی حضر بھائی جی علی میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت تی سمندر کو سیزر میں بند کر دیا وہ اس لیے کہ پاکستان کی جو ٹیم کی پریپریشن ہے نا پور ڈا بورڈ کپ وہ یہ نہیں جس کے ہم متلاشی ہے اور ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ بہت زیادہ کلوز لی ٹھیکٹ کو پولو کرتے ہیں ابھی تک ہم اپنے پنزہ کھلاڑی جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکے نمبر دو ہم آئرلینڈ کو جیت کر ان ٹی کے ان تینڈیشن میں جو کہ تیلر میڈ کی بیٹنگ کے لیے اتنی خوبصورت پچیز میں نے کم آئرلینڈ میں دیکھتے ہیں کیونکہ میں آئرلینڈ میں بھی پروفیشن کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی جو بولنگ کی سپینٹ ہے نا وہ ابھی تک ہم اس کو نیولی فائر نہیں کر سکے ابھی تک ہم نے یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے پاس ٹاپ لیول کے جو بولنگز ہمارا زیادہ بہتر ہے جو ہمارے فاز بولنگ ہیں شاہن شاہ فیزی کے علاوہ ہمارے پاس جب بھی ہم بالنگ کرتے ہیں تو ہم سٹرگل کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر نیوزلینڈ کی جو ٹیم آئی تھی ان کے گیارہ کھلاڑی موجود نہیں تھے اور وہ پاکستان میں سیریز برابر کر کے چلے گئے جب ہم پہلا میچ ہارے تو بہت شو اینڈ کرائے ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ ہم بڑے آرام سے یہ میچز جیت رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے لوکھولز کون سے ہیں ہم نے ان چیزوں کو کس طرح اپنا نولیفائی کرنا ہے ہم نے کس طرح اپنی ٹیم کی سٹنس کو باور کروانا ہے کہ ہم بڑے آرام میں جائیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ ہمارا اوپنر کون ہے ہمارا میڈل آرڈر کون ہے اور ہمارے پاس امٹیل انڈرز میں جو بیٹنگ کر سکتے ہیں وہ کون ہے ہمارے پاس ابھی تک شہنشاہ فیزی کے علاوہ کسی بالنگ نے ہمیں امپریس نہیں کیا اور ہم نے ایک میچ میں ون نائنٹی ٹو لیگ کر دیئے ایک میں ون نائنٹی ٹو کر دیئے اور ایک میں ہنڈرڈ نائٹی کر دیئے تو یہ کوئی اچھا شغل نہیں ہے پاکستان ٹرکٹ کے لیے کہ ہماری بالنگ سٹرگل کر رہی ہے اور یہ بار بار آپ اس نگ کے رنگ شیئر نہیں کرتے جہاں بھی آپ کو اچھی اوپوزیشن ملی اچھی بالنگ ملی ترڑی بالنگ ملی اور آج دیکھیں کہ یہ پہلا میچ نہیں ہے پچھلے میچ میں بھی آئرلینٹی ٹیم نے بڑے آسان دو کیسی چھوڑے جس سے پاکستان ٹیم نے کمبیکٹ کیا اور آج بھی ہم نے دو میچ بڑے سٹیٹ پورٹ کیسی چھوڑے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میچ جیتنے کی متلاشی ہم ضرور ہیں ہم بڑے خوش ہے کہ ہم نے سیریز ٹو و آم جیتی مگر پاکستان کی ٹیم کی جیت وہ نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے لاسٹ ورلک کپ کا فائنل کھیلا ہوا ہے تو کیا ہم اس حج پر پونٹ ہوکے ہیں جس میں کہ ہمیں ابھی نہیں پتا کہ ہمارے پندرہ جو لڑی ہیں وہ کون ہوں گے